آئی سی ایو میں وینٹی لیٹر پہ پڑے ہیں وہ اگلے کو جھگتیں مار رہے ہیں کہ تیرا بڑا فریجن ہوگا صاحب ان کے تو پتہ نہیں نواز شریف صاحب بھی اب ہیں کے نہیں ہیں لیکن بہرہ کی وہ عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا تھا دونوں ان کے ٹھیک ہیں کہ ایک ووٹ کو عزت دو سے ووٹ کے لوٹ پوٹ اور ساتھ جو لفظ ہے اس کو عزت دے رہے ہیں خوف خوف خدا کرو احسان فراموشو کیسی بات بھٹی صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج اور عمران خان کے معاملے میں زخم کس نے کس کو لگایا نمبر ون اور نواز شریف صاحب نے جو بات کی جس کی ویسے پورا میڈیا تین دین سے ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے میریکلی کہا کہ جی سب سے دکھ ان کو جو ہے پاکستان کی تباہی کا وہ کہہ رہے سب سے مذاکرات ہونے چاہیے تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ویجن کو اور تیسرا عمران خان نے کہا کہ گنیس بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام بنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے ووٹ کو عزت دیتے دیتے کسی اور چیز کو عزت دے دی اور چاروں امپائروں کے ساتھ مل کے بھی میچ ہار گئے یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہوگا کس طرح دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو زخم کس نے کس کو لگایا بھٹی صاحب اور مدعوہ کون کر رہا ہے پہلی بات بھائی جان آپ کی اجازت سے صرف چاند جملے جو زخم آج لگے ہیں کبھی ایسے نہیں ہوا میں عالی حضرت محسن نکوی صاحب سے مخاطب ہوں آپ کے ذریعے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے پہلے راؤنڈ سے شرمناک طریقے سے باہر ہوا جناب میرے سرجن عالی حضرت محسن نکوی صاحب اللہ کو نوٹوں پر آپ کی تصویر آئے آپ کے دور میں یہ ہوا کبھی ایسے نے ہوا کہ پاکستان بنگلہ دیش سے ٹیسٹ سیریز ہار جائے اور وہ بھی وائٹ واش کی ذلت ہم نے چھے ٹیسٹ سیریز کھیلی ہیں چھے کی چھے جیتی ہیں لیکن محسن نکوی صاحب محسن نکوی صاحب میرے آج کے جادوگر صاحب آپ کے دور میں یہ ہوا اور آپ کے دور میں ہم اسریلیا سے بدترین ہارے ہم نیوزی لینڈ کے بچوں سے بہ مشکل برابر کر پائے ہم آئرلینڈ سے بہ مشکل جیتے آپ کا اس میں آئرلینڈ کا ایک ٹرپ بھی شامل ہو گیا مزے لیٹے آپ نے ہم انگلینڈ سے ہارے ہم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کاف سے نکلے ہم ٹیسٹ بنگلہ دیش سے ٹیسٹ سیریز ہار گئے اور اب حالت یہ ہے کہ بنگلہ دیش ٹیسٹ رینکنگ میں چوتھے نمبر پا رہے ہیں اور ہم نو میں سے آٹھوے نمبر پا رہے ہیں سر اللہ کے نام پہ اگر تھوڑا سا بھی آپ کے اندر کوئی اس ملک کا درد ہے تو میربانی کر کے دو فول ٹائم جاؤز میں سے ایک اپنا لیں اور یہ پی سی بی کی چیر میں نہیں چھوڑ دیں ہم تو پہلے ہی خوشیوں کو ترسے ہوئے کب تک آپ ہمیں ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکیں گے اللہ نے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا بنایا بٹی صاحب کیا ہے کہ آپ بات کر رہے نا دانیال صاحب کی حکومت کے وزیر داخلہ کے اوپر لیکن ان کو جون ہی رنگ نہیں اس کی وجہ یہ کہ ان کے یہ ہے ہی نہیں آگے چلیں اب دوسری بات کریں نہیں 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 ان کے تو پتہ نہیں اب نواز شیف صاحب ان کے تو پتہ نہیں نواز شیف صاحب بھی اب ہیں کے نہیں ہیں لیکن بہرہ محسن نکوی صاحب پلیز اللہ کے نام پہ آپ نے کہا تھا سرجری کروں گا ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی ہسپتال میں جاتے ہیں تو وہاں ڈاکٹر سے شفاہ نہیں ملتی تو ہم ڈاکٹر بدلتے ہیں آپ سرجن بدلنے کی ضرورت ہے پلیز اللہ کے دوسری بات یہ ہے کہ دو دو جملے بولتا جاؤں گا مجھے ان کے سپیرٹ پر بھی میں ان کو چیلنگ کرتا ہوں اور مشکوک ہے جس میں یہ ججز کی تعداد سپریم کورٹ میں بڑھا رہے ہیں پہلے یہ لگے رہے کہ قاضی فائد صاحب کو ایکسٹینشن کہیں سے مل جائے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر چیف جسٹس نہ بن پائیں پھر یہ اب لگے اس میں لگے رہے کہ عمر بڑھا دی جائے تاکہ پھر بھی مسئلہ دو جائے اب یہ لگے ہوئے ہیں کہ وہاں کوئی ججز لے آئیں اب اصل جو 90 فیصد عوام کا جو پڑتا ہے واسطہ وہ پڑتا ہے لور جوڈیشری سے تو وہاں جاج بڑھائیں وہاں عدالتیں بڑھائیں اور وہاں نظام انسان بڑھائیں دوسری بات یہ آپ نے جو کہی نواز شیف صاحب کی نواز شیف صاحب تو پتہ نہیں ہیں کہاں مجد کوئی سمیہ نہیں آتی کہ واقعی وہ عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا تھا دونوں ان کے ٹھیک ہیں کہ ایک ووٹ کو عزت دو سے ووٹ کے لوٹ پوٹ اور ساتھ جو لفظ ہے اس کو عزت دے رہے ہیں اور دوسرا سارا کچھ بھی لیول پلینگ فیلڈ ان کے پاس گراؤنڈ ان کے پاس سب کچھ ان کے پاس اور وہ ہار گئے تو یہ ورلڈ آنا چاہیے گنز بو کا ورلڈ ریکارڈ میں تیسرا ذرکہ صاحبہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید نے لڑایا تھا خوف خدا کرو عسان فراموشو کیا کرتے ہو تم لوگ تم لوگوں کو ذرا برابر بھی کوئی شرم یا کچھ ایسی بات نہیں آتی کہ آج آج سینہ اٹھا اٹھا کے جنرل باجوہ قصور وار ہے فیض حمید قصور وار ہے کون ہے جو پارٹی جو جنرل باجوہ یا فیض اس فیض سے فیض یاب نہیں ہوئی پیپلز پارٹی نہیں فیض یاب ہوئی مولانا صاحب نہیں فیض یاب ہوئے اور پاکستان طریقہ انصاب والے فیض یاب نہیں ہوئے سارے کام آپ کے جنرل فیض کرتا تھا سب کچھ آپ کے جنرل فیض کرتا تھا سارا آپ کے بار سے آپ عمران خان تعلقات خراب کرتے تھے جنب باجوہ تعلقات ٹھیک کرتے تھے پیسے مانگ کے لاتے تھے آپ کے ساتھ کامران شاہ صاحب ایک دن ہم ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک شرم آتی ہے کہ ساٹھ سال میری عمر ہے اور میں بھردی پہنی ہوتی اور میں پیسے مانگ رہا تھا ہوں کس کے لیے پیسے مانگ رہے تھے عمران خان کی گورنمنٹ پاکستان کے لیے بلکل آپ آخری بل تک آپ کے سیٹ کیے تحریک انصاف بہت سے لوگ کے نزدیک احسان فراموشی کی ایک سب سے بڑی ان کے جو لیڈرشپ ہے آپ ان کے لیے جان دے دے اگر مڑ کے دیکھ لے وہ یہ تو ان کے دی اینے میں ہے بہت سے لوگ کے نزدیک یہ سیاست ہے یہ احسان فراموش یہ سورج مکھی لوگ ہیں یہ چڑھدے سورج کو سلام کرتے ہیں آج کی اسٹیبلشمنٹ میں ان کو کمال چیزیں نظر آئیں گی وہ وہ جو ہمیں بھی نظر نہیں آتی ہیں اور کل دیکھ لیجئے گا یہی زرکا صاحب آئی سی ٹی وی میں بیٹھ کے کہیں گی جنہ آسمونیر نے کیا کیا آج کے ڈی جی ایس آئی نے کیا کیا فلانے نے کیا کیا ڈاکٹر زرکا اور ہر پارٹی اس دور ٹرس وردی احسان فراموش ہے اتنا تو نہیں کر سکتے آپ اتنا تو اون نہیں کرتے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جن فیض امیدہ میں لڑاتا رہا اور یہ کرتا رہا وہ بچارہ تو آپ کی محبت میں مارا گیا اور آپ اندر بیٹھا ہوا ہے اب اس کی اگر کوئی دو دو جملے اس کی حق میں نہیں بول پاتے تو اس کے خلاب بولتے ہیں تبھی لوگوں نے سیاست نے تبھی آپ مجھے بتائیں نواز شیف صاحب نے زیاو لاکی یا پرویز مشرف کو اون کیا ہے زیاو لاکی وہ پیداوار کے مشرف صاحب سے ڈیلیں کر رہی تھے اگر بے نظیر بھٹو اللہ کو پیاری نہ ہوتی تو وہ وزیراعظم ہوتی اور مشرف صاحب پانچ سال صدر ہوتے ڈیل ہو گئی تھی انہوں نے اون کیا ہے پی بھی نہیں اون کریں گے یہ اتنے حسان فراموش ہیں یہ اتنے حسان فراموش ہیں کہ ان کا کوئی حال ہی نہیں ہے آج یہ مو بھر کے کہہ رہے ہیں فیض امید نے ہمیں کی ہے چکھ نہیں رہا فیض امید کا آپ کے آپ کے محبت میں اور اب آپ اس کو کر رہے ہیں یار نواز شریف صاحب سے آپ زیادتی کر جاتے ہیں انہوں نے تو بڑا دل کر کے کہہ سب سے مذاکرات کیے جائے لیکن چلیں آپ نہیں کر سکے آپ نے چلیں حسان فراموش بھی کہہ دیا تحریک انصاف کو میں آپ سے اگری کرتا ہوں ایسے میں تو عمران صاحب کو ذاتی طور پر جانتا ہوں حسان فراموشی کا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آئے تو ان کا نام ٹاپ پہ آئے گا سبسٹینشل بات پوچھ لیتے ہیں آج دانیال صاحب ہاتھ لگے ہوئے کیونکہ گورنمنٹ کے بلز وغیرہ جو ہیں یہ زیادہ تر قانونی معاملات کو یہ بھڑ چڑ کے آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے دانیال صاحب لوگوں کی بہتری اور رہنمائی کے لیے تھوڑا اس بارے میں کلیر بات بتا دیجئے کہ اتنی کانٹروورسی کا ٹھیک ہو گئی ہو سکتا ہے اس میں آپ کا قصور نہ ہو اس میں تیرے کے انصاف کا یہ میڈیا قصور ہو کہ چیف جسٹس جو ہے اس کی حوالے سے لگنا تھا کہ جی قاضی فائز صاحب کو آپ ایکسٹینڈ کریں گے لیکن اب جیسے کل وزیر قانون نے کہا کہ ایسے کوئی ایکسٹینشن کی وہ نہیں تو اب کلیرلی آپ ہمیں یہ تو کمس کے بتا سکتے ہیں نا کہ حکومت آہ پوائنٹ کرنے جارہی ہے جیسے منصور علی شاہ کو ایسا نیکس چیف جسٹس جب اسی سال اکٹوبر میں ریٹائر ہو رہے جسٹس قاضی فائز صاحب ایسے یہ دیکھیں پہلے جی میں خالی اس سے پہلے تھوڑی سی دو باتوں کا جواب دوں کہ یہاں آپ نے بات کی میری جو بہن ساتھ پروگرام میں تو مجھے لگتا ہے کہ جب بھی جو ان کے بعض لوگوں کا طور اور طریقہ ہے تو بڑا آپریشن کرانا ہی چاہتے ہیں وہ ڈسپرین کھا کے علاج کا حل نہیں کروانا چاہتے جہاں تک دوسری بات ہے یہاں محسن نکوی صاحب کی بات ہوئی میں آئی وڈ ڈیفینڈ ایم آن ایوری فورم بکوز ایس این آنڈربل مین انہوں نے بڑا اچھا سرف کیا ان کی آنڈربل ہونے کے اوپر یا ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہونے کے اوپر کوئی انگلی نوٹھا سکتا ہیس ٹرائنگ ہیس بیسٹ ٹو فکس ٹنگز اور انشاءاللہ چیزیں آگے بہتری کی طرف جائیں گی اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کی کازی فائد عیسیٰ صاحب کی تو ایکسٹینشن کی بات آپ نے کی ایکسٹینشن کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہو رہی اور یہ سوائے سپیکولیشن اور تحریک انصاف کے لوگوں کا اپنا کوئی ڈر ہے جو بیٹھا ہوا ہے ہمیں تو جو بھی چیف جسٹس ہے وہ گورنمنٹ کا پارٹ ان پارشل ہے سر میرا سوال یہ نہیں تھا میں یہ کہہ رہا تھا اس کانٹریورسی کو آپ ختم کر سکتے ہیں جس طرح سرلی شاہ کو پوائنٹ کر کے ان کا نام جس طرح آپ نے اٹھاسی دن پہلے کازی فائد عیسیٰ صاحب کا نام آناؤنس کر دیا تھا ان کا بھی تو آناؤنس کر سکتے ہیں ٹائم رہے کتنا گیا ہے کہ نہیں کرنا آپ نے آناؤنس دیکھیں جو کانٹریورسی ہے وہ بنائی گئی ہے ان کی طرف سے جو روز بیٹھ کے بناتے ہیں جہاں تک حکومت کا پراؤگریٹیو ہے یہ ان کا پراؤگریٹیو ہے کہ وہ ایک دن پہلے اناؤنس کرے یا دو مہینے پہلے یا دھائی مہینے پہلے لیکن اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ جو نیکس سینئر موس چیف جسٹس ہے he is in line اور وہ ہی چیف جسٹس بنیں گے تو وہ حکومت چار دن پہلے اناؤنس کرے تو آپ موسے جیسے منصور علی شاہ صاحب کا نام بھی لے رہا نہیں چاہتے کہ وہ نیکس چیف جسٹس ہوں گے سر پرابلم کیا ہے اس میں نہیں میں نے تو کہا جسے منصور علی شاہ صاحب is the next چیف جسٹس اور بلکل ان کو کیا نام ہے اس کے اوپر تو دوسری کوئی رائی نہیں ہے اور جو اسی سال اناؤنس کس ٹائم کرے گی جی جی بلکل ہوں گے اور اور جی بلکل دیکھیں اب گورنمنٹ اناؤنس کب کرتی ہے یہ گورنمنٹ کا پراؤگریٹی ہے چلے یہ تو آپ نے بڑی گورنمنٹ کو کوئی بلی یا زبردستی تو نہیں کر سکتا نہیں اس میں میں نے بڑی ڈے وان سے بڑی کلیر بات کر رہا ہوں but ڈے وان سے بڑی کلیر بات کر رہے ہیں ہم اور اس میں there is no other other way around there is no other choice اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں یہ بھی جو کنسپٹ کریٹ کرنا پڑتا کنسپشن کی کوشش کی جاری ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی ان کے ساتھ کو issues ہیں یہ ہیں بلکل بھی نہیں جتنے بھی institutes ہیں وہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں پاکستان کو بہرانوں سے نکالتے ہیں وہ اسکری قیادت ہو وہ judiciary ہو وہ ہماری پارلیمان ہو آپ کا point آگیا سر سب کا ایک کی طرف رول ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائے بلکل ٹھیک بڑا operation کیا ہوتا ہے بڑی صاحب یہ بڑا operation بڑا operation دانیال صاحب کہہ رہے ہیں دعا خیر کر لیں یہ ڈاکٹر زرکر صاحبہ کی پاٹی کے خلاف بڑا operation کیا چلے میں کہہ رہا ہوں جی میں کہہ رہا ہوں بڑی صاحب بڑا operation ہو سکتا ہے ان کے بڑا operation گئے تو آپ کے ساتھ مل کے بچا رہا ہوں ان کو میں بھی بچانے کوشت کر رہا ہوں مل کے بچاتے ہیں بڑی صاحب کسی نے پروانینا ہے نا نو جی بڑی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ دانیال صاحب کو غالباً غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں نے کونسا آنر پہ اٹیک کیا ہے محسن نکوی صاحب کی آنر ایبل وہ ممبر ہیں تو آنر ایبل مجھے تو کوئی شک نہیں وہ آنر ایبل ہیں مگر آنر ایبل ہوتے تو جب ورل کپ سے باہر ہم نکلے تھے شرمناک طریقے سے استیفہ دے کے گھر چلے جاتے آنر ایبل ہوتے تو جب ابھی آج ان کا اس وقت تک استیفہ آ چکا ہوتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آنر ایبل لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں آنر ایبل نواز شیف صاحب مشکوک سیٹ پر ہیں آنر ایبل شباز شیف صاحب مشکوک منڈیٹ پر ہیں آنر ایبل موسن رکوی صاحب جانی نہیں چھوڑ رہے ہار پہ ہار ہار پہ ہار اور بڑا آپریشن جس دن ہو گیا نا دانیال صاحب الیکشن کھل گیا آڈٹ کھل گیا اور جو پرانے نیب طرح میم کر کے تو آپ نے سلیٹیں بکشوائی ہوئی ہیں وہ جس دن ہو گیا نا میری تو دعا ہے کوئی بڑا آپریشن ہو کوئی سرجن آئے جو بڑا آپریشن کرے تو اس دن لگ پتا جائے گا اندر سے کیا کا نکلے گا کتنے ایون فیلڈ کتنے سرے محل کتنے دبائی لیکس کتنے پنڈورا لیکس کتنے سویس لیکس اور کہاں کہاں کیا ہے خدا کا خوف کرو یار جالی منڈیٹ پر بیٹھے ہو مشکوک سیٹیں پر بیٹھے ہو ٹکے ٹکے کی باتیں دوسروں کو سناتے ہو کوئی اس ملک پر بھی رحم کرو ہم نے کس کو بھائی جان مجھا بات دیکھ اس کو ٹکے ٹکے کی باتیں سنائیے میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کہ آپ بچے یا کریں ہم نے کس کے اوپر کیے یا کیا باتیں سنائیے میں تو خالی کہہ رہا ہوں کہ بھائی کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بچے اور چیزوں کو آگے مفامت کی سیت لے کر آگے چلیں اور نہ کوئی بات کیا یہ ان کا منڈیٹ جو ٹانگا پارٹی ہے یار ٹانگا پارٹی کسی زمانے میں ہوتی تھے اب تو نہیں ہے اب تو بھائی پاپلر پارٹی ہے اور کیا اور کیا دوزارٹھارہ میں کیسے آئے تھے ایک سیت تھی نہیں اٹھا کے لے کے آئے تھے مسلط سیاہ تھا اور آج پورا پاکستان بھوکت رہے پورا پاکستان بھوکت رہے انہوں نے جس طرح پاکستان کو ڈیوائیڈ کر دیا نفرت کے بھی جو دیئے آپ پاکستان کے کسی جگہ چلے جائیں آپ نے اپنے ملک کے اندر تفریق نفرت اپنے افاج کے اوپر آپ نے اپنے ملک میں ڈیوائیڈ کر دیا آپ نے داریال بھائی پوئیٹ آگیا آپ گا پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا کہ آپ دستو گربہ ہوئے میں ایک دوسرے کے صرف ان کی حرکتوں کی وجہ سے پوئیٹ آگیا بٹی صاحب بٹی صاحب بٹی صاحب جی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جن کے بڑے آپریشن ہونے ہیں جن کی مرض لا جواب ہو چکی ہے اور اسپطال کے آئی سی ایو میں وینٹی لیٹر پہ پڑے ہیں وہ اگلے کو جھگتے مار رہے ہیں کہ تیرا بڑا آپریشن ہوگا اور بھائی بڑے آپریشن کسی دن کوئی سرجن آ گیا نا پیٹ چیرے اس نے تو اس کے اندر سے ہمارا کون نکلے گا لہو نکلے گا آرزووں کا تمناوں کا پوئیٹ آگیا پوئیٹ آگیا